السلام علیکم دوستو امید ہے خریہ سے ہواں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں سریکی فروٹ آج ہم بنار ہیں کیمہ کی طواب ان کے رجن جن چیزوں کی ضرورت ہے ڈیڑھ کپ میں نے دال دی ہے چھولے کی چنے کی اس میں اپنے حساب کے مطابق یہ موٹی میرچیں ہیں چار جوڑے لحسن کے ہیں تھوڑے سے دو تین ٹکڑے دارچینی کی ہے پتیان کا پور دیا تھا چار پنچ ٹوک ہے ساتھ کالی مرچے ہیں ہاف چمچ کے قریب زیرہ ہے نمک ہس پہ ضرورت گرم سال ہے ایک چمچ لال مرچے بھی ہس پہ ضرورت اور سوکی دھنیاں ایک چمچ اگلی ہاف چمچ کیمہ میں نے پہلے سے رکھ دیا تھا پریز ہے ہم اس میں سب چیز ایک ساتھ دیں گے بہت ہی آسان اور بہت ہی مزے سے بننے والے اور بہت جلدی بننے والے ہیں ہم اسے درمیانی آج پہ رکھ دیں گے پپ پھر 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 چمچ لاتے رہیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد دلیں گے پڑھ کر بند کر دیں گے یہ دیکھو دوستو اس کا پانہ تقریباً سوک چکا ہے ڈرائی ہو گیا بس توڑی دیرہا اسے اور رکھیں گے اچھے سے اس کا پانہ ڈرائی ہو جائے پھر ہمی سے سلوٹے پہ پیس لیں گے اور آپ چائے تو گرانٹ بھی کر سکتے ہیں میں سلوٹے پہ پیس لیں گے کہ میرا سلوٹے بھی تیار ہے پہلے سے تیار کریں گے لیکن سلوٹے پہ پیس میں سے جو مزہ اور آبینہ اور جو مزدار ذیکہات ہے وہ گرانڈ ہونے میں نہیں ہے تھوڑی محنت لگتی ہے لیکن زبردار ذیکہات ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے دوستوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کیا کریں میرے چینل کو سسکرائب کر دیں آپ ضرور ٹرائی کرنا سانسی ریسٹ کیا پتانا کیسے تیار ہوتی ہے خود بھی کھائیں گے والوں کو بھی کھلائیں اگر آپ گرانڈ کرنے چاہتے ہیں تو اسے ٹھنڈا ہونے دیں اگر آپ سلوٹے پہ پیسنا چاہتے ہیں تو گرم گرم ہی پیس لیں گرم گرم پیسیں گے جب بھی پیس لیں گے یہ دیکھیں بلکل ہمارے تیار ہے اتنا اتنا پانی ہونا چاہیے کیا اسے اچھے اچھے نرم بنتے ہیں جب سوک ہوتے سخت ٹوٹتے بھی نہیں ہیں بنا کر پھر آپ کو دکھاتی ہوں میں یہ دیکھیں یہ گرم گرم ہے میں اسے پیستی ہوں اس کے دیکھیں دھوہ بھی نکر رہا ہے گرم گرم اگر آپ پیس لیں گے تو اچھے سے پیس جائے گا بھریک بھریک ٹھنڈا پیسیں گے تو اچھا نہیں پیسے گا اس لئے گرم 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 پیس چاہتے ہیں تو اگر انڈا پیس لیں یہ دیکھیں یہ میں نے مسائلہ استیار کر لیا یہ دیکھیں کتنا کیا رہ گیا ہے اس لیے میں سارا سارا کے ساتھ آپ چاہیں کہ اس میں انڈھا ڈال کے مکس کر لیں تاکہ یہ ٹوٹے نہیں تو یہ بہت زبردست بھی سمجھ کرنے سارا تھے اور یہ نہیں ٹوٹیں گے انشاءاللہ تو اگر آپ چاہیں تو فرائی کرتے وقت بھی انڈھا لگا سکتے ہیں اگر چاہیں تو نہیں بھی لگا سکتے ہیں یہ اپنے کواب بنا کے آپ کو دکھاتے ہیں فرائی کرتے ہیں کتنی زبردست پیس بھی بنتے ہیں دیکھیں یہ میں نے گولٹکی بنا دیے یہ آپ کے مرضی ہے آپ چھوٹے بڑے بنائیں جسے بنائیں یہ میں پہلے سے دیر جرم کر کے رکھاتا ہے اسے آرام سے یہاں سے جارے تھا کہ آپ کے ہاتھوں کو دینا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کواب فرائی کال لی ہے آپ کوشی کریں اسے انڈا لگا کر کریں تو زیادہ بیسٹ ہوئے گا انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ